نمشکار دوستو میرا نام ہے اومی اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میڈی فیکٹ میں دوستو میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے لیٹش ویڈیو آپ کو پرات ہوتے رہیں دھنیواد ملو فرنڈز آج میں لے کے آئے اپنے لیٹش ویڈیو اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پتلے ویڈی کو کیسے گاڑھا کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ایسا پوسیبل ہے کہ آپ کو گھریلو نسکے سے اپنے ویڈی کو گاڑھا کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سہد لے رکھا ہے یہ ہمارا جو کٹوری میں ہے یہ شہد ہے یہ ایک لیسون ہے یہ اس کی دو کلیاں ہیں جس کو میں نے چھینگ لیا ہے تو دوستو میں آپ کو جو پہلا طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو آپ کو دوستو اس لیسون سے یہ دو کلیاں آپ کو چھین لینی ہیں اور انہیں چھیننے کے بعد آپ کو اس کلی کو اٹھانا ہے اور اس کلی کو آپ کو اس میں دوبونا ہے آپ اس میں دوبو کر چھوڑ دے دونوں آپ جائے سکتے ہیں کہ میں نے اس میں دونوں کلیوں کو دوبو دیا ہے دوبونے کے بعد آپ کو دوستو کیا کرنا ہے کہ صبح اٹھ کر کھالی پیٹ ان دونوں کلیوں کو آپ کو نکال لینا ہے اور انہیں کھانا ہے تو دوستو آپ کو جب بھی اسے کھائیں کھالی پیٹ جب بھی آپ اسے کھائیں تو اس کے بعد آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ تک پانی وغیرہ کچھنے پینا ہے جس تاکہ یہ اپنا اثر آپ کے سریر پر کرے دوستو ایسا آپ کو پندہ دن کرنا ہے اور آپ دوستو جو پندہ دن آپ اس کو کریں گے تو آپ کو اندر سے ہی محسوس ہوگا کہ آپ نے اندر سے کچھ بدلاؤ ہو رہے ہیں اور آپ کا جو سپرم ہوگا یا آپ کا جو ویر ہوگا وہ کافی اچھا خاصا گڑھا ہو چکا ہوگا دوستو اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور یہ جو نسخہ ہے یہ نسخہ بلکل ہی اچھا ہے اور اثردار نسخہ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو دوستو یہ آپ کے کئی روگوں میں بھی کام آ سکتا ہے سیکسمندھی روگوں میں بھی بہت ہی لادائفہ دوستو میں اس کا آپ کو دوسرا بھاگ بنا کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کے علاوہ کیسے اس کو آپ لے سکتے ہیں دوسرا طریقہ دیکھئے ہیں دوستو جو ہمارا یہ دوسرا طریقہ ہے یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو پہلے طریقے کو نہیں کر پائیں گے نہیں وہ کھالی پیٹ سے کھا پائیں گے سہد کے ساتھ لہسن کو تو ان کے لئے دوسرا طریقہ ہے اس طریقے میں آپ کو پھر اتنا کرنا ہے کہ ایک لہسن لینا ہے اس کی کلی چھیل لینی ہے کئی ساری اور اس کو آپ کو مربع بنانا ہے تو دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یعنی آپ مربع بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو انپاعت پتا ہونا چاہیے میں نے تو یہاں پر بہت کم بنایا ہے کچھ ہی لہسن کلیوں کا پیشٹ بنایا ہے تو اسی پرکار سے آپ جب پیشٹ بنائیں گے تو اسی پرکار سے بنیں گا دوستو میرا جو پیشٹ بنا ہے یہ کافی اچھا نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ میرے پاس جو لہسن کلی ہیں وہ بہت کم اینے لی ہیں تو دوستو اگر آپ زیادہ پیشٹ بنائیں گے تو آپ کا بے شک جو پیشٹ ہوگا بہت اچھا بنے گا تو دوستو میں آپ کو اس کا انپاد بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ دو سو گرام لہسن کا پیشٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاڑ سو سے پان سو گرام سہد لینا انیمار رہے ہیں کیونکہ دوستو اگر آپ سہد کم لیں گے اور لہسن زیادہ لیں گے تو آپ کو لہسن کرواہٹ آئے گی اور اس کے قرارن آپ اسے نہیں کھا پائیں گے تو دوستو اس کا آپ کو اس طرح سے پیشٹ بنا لینا ہے اور اس طرح سے پیشٹ بنانے کے بعد اس کو آپ کو کانچ کی بوٹل میں رکھ لینا ہے اور کانچ کی بوٹل کو لے کر آپ بھوسے میں یا گہوں کے لیر میں دبا دیں گے جس سے کی ہوتا یہ ہے جو ہمارا لہسن ہوتا ہے وہ گرام ہوتا ہے اور بھوسا ہوتا ہے وہ بھی گرام ہوتا تو وہ بھوسے میں اس کی گرمی بنی رہے گی تو دوستو جو لہسن ہوتا ہے وہ ہمارے سریر کے اندر جا کر کے ہمارے سریر میں بلیٹ سرکولیشن اچھا کرتا ہے اور ہمیں سکتی پردان کرتا ہے اور ہمارے ویر کو گاڑا کرتا ہے آپ کو اس پیشٹ کی ایک چمچ روزانہ آپ کو اس پیشٹ کا سیغن کرنا ہے وہ بھی پندر دن ہوتا ہے دوستو آپ جب اس کو پندر دن تک روزانہ کھائیں گے تو آپ کو خود اندر سے محسوس ہوگا کہ آپ کا جو سکتی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آپ کا جو سپرم ہے یا آپ کا جو ویر ہے وہ گاڑا ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں